بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت نامہ ناظرین ہم نے ایک ڈیرڈ ہفتہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ کراچی ائرپورٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا اور اس کا پس منظر بھی ہم نے آپ کو بتایا اور کچھ پیش منظر بھی ہم نے آپ کو بتایا اس پروگرام میں ہم نے ایک عالم دین کا ذکر کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ دیگر علماء کو بھی ان کی نکل کرنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے تاکہ معاشرے میں امنوات یہ ہو یہ سلسلہ آگے چلا وہ جو سیول اوییشن کے دو ملازمین کے مابین ایک ناخشگوار واقعہ ہوا پورے ملک میں اس کو آپ نے دیکھا سنا پڑا اس پہ سیول اوییشن نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کی انکوائری ابھی تک چل رہی ہے لیکن اس دوران وہ جو زیاؤلہ سیالوی صاحب نے اکیلے ایک سفر شروع کیا تھا اس میں انہوں نے اپنے ساتھ دیگر مکاتب فکر کے علماء کو سنجیدہ طبقے کو بشمول بشپ صاحب کو بھی ساتھ میں ملایا اور ایک گیدرنگ انہوں نے گھٹھی کی اور اس خاتون سے اظہار امدردی کیا انہوں نے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں جو سفر انہوں نے پہلے دن کیا یہ اسی کا تسلسل تھا لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ دیگر ذرہ ابلاغ میں شاید اس طرح سے پورٹری نہیں کیا گیا اس طرح سے نہیں دکھایا گیا جس طرح سے اصل حقیقت تھی غائب سے کسی نے جو دیکھا اسی طرح اس نے اس کو پورٹری کیا تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس کا اگلا قدم جو ہے اس کو بھی نمائن کریں اس کو بھی ہائلائٹ کریں تو میں نے آج اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے علامہ زیاء اللہ سیالوی صاحب کو کہ یہ وہ بتائیں گے کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا پھر اب اس پہ کیا ہو رہا ہے اور آگے چل کے کیا ہوگا اور حقیقت کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام سر اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کی پہلے دن غالباً 6 یا 7 جنوری کو آپ کی ایک ویڈیو آئی جس میں آپ بھی کے ذریعے سے لوگوں نے دیکھا کہ خاتون کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور اس کے کولیگ نے جو اس سے بات کی حقیقت کیا تھی پھر آپ نے ایک بہت ہی اچھا بلکہ آپ کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اچھا اقدام اٹھایا اور آپ وہاں پہ گہے ازارے جیتی کے لیے اس کے بعد سارا سلسلہ ہوا میں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اپنی ویڈیو میں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں یہ دو تین دن پہلے آپ نے علماء کے ساتھ بیٹھے اور یہ خاتون بھی آئیں یہ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عظمت بھائی آپ کا شکریہ آپ نے یہ موقع عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ کے چینل عظمت نامے کو دن دگنی راج چنگنی ترکی عطا فرمائے آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں اصل میں عرض یہ ہے کہ سات تاریخ کو میں نے ویڈیو ایک دیکھی تقریباً دن دو بجے کے قریب اس میں میں نے دیکھا کہ خاتون جو ہے اس کی آواز ہے اور اس کو کوئی دھمکار آئے تو میں فوری طور پر جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک کرشن خاتون ہے مسیح ہیں میں فوری طور پر اس جگہ پہ گیا جہاں یہ واقعہ ہوا اور اس وقت تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کمپنی سے تعلق رکھتی ہیں سیولیویشن سے ہیں جو ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے وہ کس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں ہم تو صرف گئے کہ جو بھی ہوا جیسے بھی جس بھی رتبے کا ہوا کیونکہ اس سے اسلام اور پاکستان کے میں اس کو نقصان پہنچ رہا تھا جب ہم وہاں پر گئے تو وہ محترمہ موجود نہیں تھی اور ساتھ تاریخ کو تقریبا سوہ تین بجے کے قریب ہم وہاں پر پہنچے اس وقت تک میڈیا پر یہ اتنی بات نہیں آ چکی تھی مگر ہم اس سے پہلے پہنچے ہیں مجھے معلوم تھا کہ ان بیچاروں کی دل جوئی کے لیے جانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اقلیتوں کی جان مال عزت اس کی حفاظت کرنا یہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے تو بہرحال اس کے فوراں بعد جو ہے مجھ سے رابطہ بھی ہو گیا کچھ لوگوں کا جب یہ ویڈیو ہوئی ہم نے اظہارے ہمدردی کیا تو اس کے بعد ہم نے ایک بین المذاہب امن سیمینار رکھا جس میں مختلف مسالک کے اور بشپ جو ہیں صاحب خادم بٹو صاحب وہ بھی تشریف لائے متحدہ علماء محاذ کے علماء اور اہل تشیعیوں اہل حدیث علماء وہ بھی سارے تشریف لائے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ محترمہ سمینہ مشتاق صاحبہ بھی آئیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ جب کہیں جہاں کہیں جیسے کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ اف آئی آر کروانا چاہتی ہیں تو ہم اس کے لئے بھی آپ کے ساتھ ہیں اگر سیولیویشن میں آپ ہمیں کسی معاملے میں لے کر جانے چاہتی ہیں تو ہم ساتھ ہیں مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں کسی طور پر بھی اس وجہ سے کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتی ہیں کہ وہ میرا کلیگ ہے جب ہمارا جھگڑا ہوا تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اس نے مجھ سے معذرت کی میں نے اس کو ماف کر دیا اچھا اپنے ادارے سے ان کو شاید تھوڑا سا شکوت تھا کہ ادارے نے فوری طور پر اس میں آ کر معاملہات کو حل نہیں کیا ہم نے کہا کوئی بات نہیں ادارے نے میرے حال میں اگلے دن شاید اس پہ کوئی نوٹیفکیشن تو جاری کیا تھا کاروائی کے لیے اور ان کو بلایا تھا ایک نوٹیفکیشن مجھ سے شیر ہوا تھا مگر ان خاتون کا یہ تھا کہ ادارہ چاہتا تو یہ چیز اتنی نہیں بڑھ سکتی ہم نے کہا بات ہو جاتی انکوائری میں معاملہ نہ جاتا میں ہم نے یہ کہا تمام علماء نے متفقے طور پر ان کے سامنے یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے ڈی جی سیولیویشن سے ملیں گے ہم نے ایک خط لکھا آپ کے نمائندہ وفد نے پورا نمائندہ وفد متحدہ علماء محاذ اور علماء آمن کانسل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک خط لکھا گیا ڈی جی سیولیویشن کو اور اس میں جو ہم نے اس خاتون کو یہ باور کروایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشپ صاحب نے جو جب پریس کانفرنس جاری کی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ تمام علماء متفقہ طور پر ان کے ساتھ ہیں مگر وہ خاتون خود ان کو معاف کرنا چاہتی ہیں اگر وہ کرنا چاہیں یا ہم نے اس کے بعد بھی کہا کہ اگر آپ پھر بھی کوئی کسی قسم کا ان کے خلاف کرنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ابھی بھی آپ یہ میری آفر جو ہے آپ کی یا یہ جو آپ کا ان کے لیے تائیدی کلمات ہیں یہ ابھی بھی سٹل ہیں پاکستان کے تمام علماء بڑے بڑے علماء نے رابطہ کیا اور انہوں نے اس چیز اس عمل کو اپریشیٹ کیا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس قانون کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ توہین رسالت نہ ہو اور وہ جرم ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا جھوٹا الزام بھی نہ لگا ہے کیونکہ جھوٹا الزام لگانے والا اصل میں وہ توہین رسالت ہی کر رہا ہوتا ہے وہ ہی کر رہا ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی کل میں دیکھ رہا تھا اسلامہ سے اسد تور صاحب نے اس پہ مطلب لکھا اور بڑے سخت الفاظ میری اسد بھائی سے گزارش بھی ہے کہ آپ ٹھیک ہے جنرلسٹ ہیں ہم بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں دس بارہ سال ہمارا بھی کچھ سوٹا تجربہ ہے لیکن اتنی سخت زبان کم از کم ان کو نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے بڑا میں تو خوفزدہ ہو گیا جس طرح کا انہوں نے علماء کے بارے میں ایک دم سے لکھا میں تو مطلب چونکہ اصد بھائی اگر یہ سن رہے ہوں تو میں دس بارہ سال ہو گئے ہیں رزلامہ امت میں مذہبی بیٹ کو بھی کور کرتا رہا ہوں تو بہت سری کمیاں کتائیاں میرے سامنے علماء کی آتی رہی ہیں لیکن میں کم از کم آج تک ایسا جملہ نہیں ادا کر سکتا کسی بڑی سے بڑی کتائی کو بھی دیکھ کر کے جتنا انہوں نے کر دیا میں اصد تور صاحب سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم آپ کو یہ تمام حقائق بھی بتا رہے ہیں اور کہیں گے تو ہم آپ سے جو آپ کہیں گے ہم آپ کو پورے ثبوتوں کے ساتھ کہہ دیں گے کہ ہم نے اس عورت کو کہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ اصد تور صاحب کا نمبر میں شیئر کرتا ہوں آپ کو تو آپ ان کو یہ ساری چیزیں بھیجیں اور خاتون کا نمبر بھی دیں اور ان سے ریکویسٹ بشپ صاحب سے بات کر لیں بشپ خاتب بٹو صاحب سے ہے ان سے وہ رابطہ کر لیں ان سے پتہ کر لیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے اس اقدام سے اسلام کو نقصان پھول چاہے بلکہ میں تو یہ بھی دیکھا کہ ڈان ٹی وی پہ وسط اللہ خان صاحب نے بڑی وسط قلبی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے آپ کا وہ کلپ چلایا جو یقیناً چلائے جانے کے قابل تھا باقی چینلز کو بھی چیزوں کو بھی اس طرح ہائلائٹ کرنا چاہیے یہ دونوں بڑا اچھا کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سطور صاحب اس پر یہ ضرور وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں گے ایک تو معافی علماء سے مانگیں گے مجھے کچھ کہنا تو کہلیں بھائی میں تو کوئی بات نہیں مگر جو علماء اس میں شامل تھے ان کے لیے بہت بڑی جسارت ہے میرے بھائی اور ہم آپ کو چیزیں بتا دیں گے اور پھر بھی اگر آپ کو محسوس ہو اگر ہم علماء سے ویسے ہی نفرت ہے یہ کوئی ایک الگ بات ہے مگر یہ ہے کہ حقیقت پسند ہونا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اس خاتون کے ہم ساتھ کھڑے کیونکہ اس خاتون کو ڈرات دھمکا کے نہ صرف اس شخص نے اسلام کے خلاف یہ عمل کیا ہے دیاست پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اچھا اب یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ تکلیف پیش آ رہی ہو کہ ان کا جو ہے نا دھندہ بند ہو گیا کہ علماء کیوں فوری طور پر اس پہ آ گئے اس کو کنٹرول کیوں کر لیا یہ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ ہو اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں حضم کر جائے اور یہ جو ہے اگر کوئی اچھائی کا کام ہوتا ہے تو اس میں اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہونا چاہیے ایسے ایسے بہرحال میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں بھی آئے اور بلکہ میں ناظرین کے سامنے آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ جب باتشاہی مسجد لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا کسی گلکار نے ادھکار نے وہ فلم آیا تھا تب بھی اور دیگر بھی کئی واقعات میرے سامنے آپ کے ایسے ہیں کہ آپ نے اسی طرح وسط قلبی کا مظاہرہ کیا اور آپ نہ بلکہ اس بندے سے جا کے ملے جس پہ سارے تیر چل رہے ہوں آپ نے ہمیشہ دوسری طرح جا کے بندے کو سپورٹ کیا ہے مدد کیے لوگوں کی اور یقینا خلیل ارمان کمر صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے وہ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جب ان پہ بات ہو رہی تھی اور آپ نے انہیں کہا جی نہیں ہم سمجھ دیں کہ آپ نے یہ اپنے دن ٹھیک کیا ہوگا لیکن اس طرح سے چیزیں تو اس پہ سر آپ کا شکریہ اور آپ اپنی ٹیم کو بڑھائیں ہم میشہ سے آپ کے ساتھ ہیں پھر بھی رہیں گے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور ہمیں اگاہ کیجئے گا آج کے پروگرام سے دیجئے گا اجازت اللہ نکے بان